گورو بھاٹیہ جی آپ اخباروں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس اخبار نے یہ چھاپا ہے اس اخبار نے یہ چھاپا سرم میں تو پوچھ رہی ہوں نا بدنام کرنے کی سیاست کیوں ہو رہی ہے ہندوستان کو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سرم میں نے کہیں کی آپ نے جو بتا ہے گورو بھاٹیہ ٹھیک ہے لیکن گورو بھاٹیہ ذمہ داری تو سرکار کی ہی ہے نا کیندر سرکار کی ہی ذمہ داری ہے نا اگر سفلتا کا پورا سوئے ٹھیک ہے سر پہلی ویو کو تو چھوڑ دیجئے سمجھ میں نہیں آیا لیکن دوسری ویو آپ کی ناکامی کا نتیجہ ہے گورو بھاٹیہ دیکھئے ایسا ہے چترہ جی مہاراشت میں پچانوے ہزار دکھت موتیں کیوں ہی راحل گاندی ڈرائیونگ سیٹ پہ کب آئیں گے اتر نہیں ملا کو ویکسین کو منہ کیوں کیا اتر نہیں ملا کیاپٹن امرندر سنگھ نے کہا کسانوں سے پردرشن نہیں ہونا چاہیے سونیا گاندی نے سمرتن کیا اتر نہیں ملا اب میں اتر دیتا ہوں آج راحل گاندی نے ایک اور بات کہی انہوں نے کہا سپشٹ نیتی نہیں چترہ جی آپ مجھے بتائیے ساڑھے بیس کروڑ ویکسین لگے اور سب سے پہلے کوئی وی وی آئی پی کلچر نہیں کوئی گھوس کوری نہیں کوئی کانگریس کا پتر دکھاؤ تو ویکسین لگے گا ایسا نہیں ہوا پہلے ڈاکٹر نرسز جو ہیلت لائن ورکرز ہیں ان کو لگا فرنٹ لائن ورکرز کو لگا جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو لگا اور اس کے بعد باقیوں کو لگا کیا یہ دکھاتا نہیں ہے ایک سپشٹ نیتی ہے اور ویگیانی کی تے کریں گے دوسری بات بچوں کی بات آئی راحل گاندی جی کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے وہ سوچ رہے کی بچوں کی کیٹیگری میں شاید ان کو بھی لگ جائے راحل گاندی کو کیا پتا ہے کیا نہیں پتا ہے سرکار کو کیا جانکاری ہے وہ بتائیے نا سر آپ بتائیے نا کہ لوگوں کو سات مہینے کا انتظار کیوں کرنا پڑے گا ویکسینیشن کے لیے آپ دسمبر تک کی بات کر رہے ہیں بیتے دو مہینوں میں اس دیش میں کتنے لوگوں کی جان چلے گئی ہے اس آکڑے کو کیوں نہیں دے گیا میں آپ کو بتاتا ہوں سن لیجے پہلے ایک سو پیتس کروڑ آبادی ہے اور آپ بڑی مشہور پترکار ہیں ویدیشوں میں جو سمپن دیش ہے نا ایک چکر لگا لیجے گا پتا چل جائے گا کتنا انتظار کون سا دیش کر رہا ہے یہ ہمارا سو بھاگ یہ ہے کہ یہاں پہ دو ویکسین لوکلی نرمت ہو رہے ہیں پٹنک آ رہا ہے باقی کمپنیز کو بھی اب قرار کر کے کو ویکسین بنانے کی اجازت دی گئی ہے اور ایک شن کی دیری نہیں ہوئی ہے بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات بول رہا ہوں بڑا حسان ہے وہیں ایسے کری اور بیٹھ گئے کیوں دیری ہو رہی ہے چاہیے ایک بار پتہ کریے باقی جو دیش ہے وہاں پہ کیسے سب کو لگ گیا ہے میں نے آپ کو آنکڑے دیئے آپ آنکڑے نہیں سننا چاہتی دوسری بات کیا یہ گہر ذمہ دار برطاب نہیں ہے کہہ رہے بچوں کو ویکسین لگا دو کیا ورلڈ ایلت اورگنائزیشن نے کہہ دیا کہ دو سال سے اٹھارہ سال تک کی آئیو کے جو ناغرے کے ان کو لگ سکتا ہے کہاں لگا تھا لیکن ارون کے جیوال اور راہل گاندی نے کہا ہے پھر آپ ارون کے جیوال راہل گاندی پر آ رہے ہیں میں تو پوچھیں اس سرکار کیا کر رہی ہے اور یہ کونس سرکار کو بھانگی ہے گورو بھاگیا اگر تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اور بہت سارے آنکڑے سامنے نکل کرنے ہی آتے ہیں تو سوال آپ سے پوچھا جائے گا بھاگیا جی رینی میں آپ سے رہتا ہے سوالی پوچھ رہی تھی آپ تو کسی اور سارا سارا کا سارا اگر راہل گاندو اور ارون کے جیوال کیے ذمہ داری ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ ہمیں بتائیں گی نا کی بیٹ سے ہی پبلت جائے گی آپ ہمیں بتائیں گی نا نہیں سر سنیں نہیں سر سنیں آپ کو درد ہوتا ہے سر مجھے بلکل درد نہیں ہوتا ہے آپ جو منگو بھولائیے لیکن ایک سکت سر میرے ڈیبیئن میں کم سکت شبدوں کی مریادہ کا ہم دھیان رکھیں گے آپ کی چوبی پار مہارات کی پنچانکی ہزار کا آتنا دیا میں نے پوچھا گورو بھاگیا بتائیں گے سر موووٹ ٹھیک ہے انٹینٹ ٹھیک ہے آگ لگا دو کمل آتنا یہ پکش اور وپکش آپ لوگ آپس کی دازلیتی کیجئے دیش کی جنتہ کو اس سے مطلب یہ نہیں ہے گورو بھاٹیا جی پلیز یہ آروپ لگانا بند کیجئے آروپ لگانا بند کیجئے بڑی پارٹی آپ ہیں سرکال کی ذمہ داری آپ کی ہے آپ ہمیں بتائیے کہ جن لوگوں کو ویکسین نہیں لگا ہے ان کو ویکسین کم تک لگ جائے گا اور سر اسے سار اینکر سے لڑنا چھوڑ دیجئے گورو بھاٹیا آپ کو گورو بھاٹیا جی آپ کو گورو بھاٹیا سے لڑنا ہے مجھ سے نہیں لڑنا ہے میرے کو آپ سے لڑنا ہی نہیں ہے میں بنابر والوں سے لڑتا ہوں یہ بات یاد رکھے گا چھترا جی جب آپ راج جتی میں آئیں گے آپ سے ضرور لڑوں گا ابھی نہیں لڑوں گا اور میں آپ سے ایک ایک پلیسٹ کا اتر دینے کے لیے تیار ہوں آپ نے جو میں نے چار سوال پوچھے ایک کا اتر لے کے دکھا دیجئے میرے چار کیا میں نے آٹھ دس سوال پوچھے ایک کا بھی اتر نہیں پر میں ان کے سارے سوالوں کا اتر دوں گا انہوں نے کہا کہ کون سے دیش کی تلنا کرو بھائیہ امریکہ میں چالیس کرسنٹ ریٹین میں پہنٹیس کرسنٹ سر بہی بات آپ دونوں ہی لوگ دوہر آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم ڈیبیٹ میں ہم آگے بڑھیں تو پرانی باتوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھیں دیش کی جنتہ کو اس بات سے نہیں مطلب ہے آپ دونوں ہی نیتاؤں کو اور دونوں ہی پارٹیوں کو سمجھنا ہوگا کہ پکش اور وپکش کی راجنیتی اسے اتر جا کر راجتک مریاداؤں اور تمام بادھاؤں کو توڑ کر اس دیش کی جنتہ کی باتیں پہلے سننی ہوں گی اور ویکسینیشن پر دھیان دونے ہوگا اور ستہ پکش کی بھی یہ ذمہ داری ہے وپکش کی بھی یہ ذمہ داری ہے